سمیں نہیں نکال پاتا خان پان اس کا اچھا نہیں رہتا ہے جس کے چلتے اسے کافی زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے شریر کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ہم آپ کے لیے ایک ایسی دوا لے کر آئے ہیں جس کا آپ کے سواست کے لیے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے وہ اس لیے کیونکہ آج کے سمیں میں منوشے کو نابی سے جڑی ہوئی کافی بیماریاں ہو رہی ہیں تھائرائیڈ ہو رہا ہے لیور سممندی بیماریاں ہو رہی ہیں کڈنی کی پریشانی ہو رہی ہے گٹھیا ہو رہا ہے سروائیکل ہو رہا ہے مائیگرین کی سمسیہ ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو کھانپان اچھا نہیں ہے دوسرا منوشے ٹینشن بہت لیتا ہے اس کے علاوہ کام کا بہت پریشر ہوتا ہے لیکن ایک دوائی ہے اور یہ آئیر ویدہ سے جڑی ہوئی دوائی ہے جس کا نام ہے نابی پنچکرما اور آیوش منترالے سے یہ ریجسٹرڈ ہے اور گوہانا کی اندر پہلا کلینک کھلا ہے ان کا یہ ہریانا کا پہلا کلینک ہے اس کے علاوہ پنجاب میں بہت سارے کلینک ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وکرم موجود ہیں ان سے ایک بار جاننے کا پریاس کریں گے سر کیا کچھ آپ دوا لے کر آئے ہیں نابی پنچکرما اس کا نام تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پیٹ سے جڑی ہوئی ہے نابی سے جڑی ہوئی ہے لیکن کون لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے نابی پنچکرما کا استعمال کیا جا سکتا ہے پہلے تو میں آپ کا دھنیابت کرتا ہوں دیکھو ایسے ہے کہ ہمارا جو یوگ ہے اور آئر ویدہ ہے اس کے اندر نابی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے تو نابی کے اندر فوکس کرنے سے ہمارے جو رشی مونی ہیں جا آئر ویدہ ہے آئر ویدہ کی انسار نابی کے ساتھ بہتر ہیار نسیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ جڑی ہوتی ہیں اور ہمارے بجورگوں نے بتایا ہے کہ جب بجورگوں نابی کے اندر تیل لگاتے تھے الگ لگ تیل لگاتے تھے تو کئی اسادی بماریاں جو ہیں وہ اس سے ٹھیک ہوئی ہیں تو ہم بھی وہی مشن لے کے چلے ہیں ایسے ڈائریکٹر کمپنی کے ہونے کے ناتے تو جہے نابی پنچکرما ہمارا ایک مشن ہے کہ لوگوں تک ہم نیچرل پیتھی کو لے کے جائیں تو نیچرل پیتھی سے اس سے جو ہے نابی کے اندر دو بندے صبح دو رات کو ڈالنے سے بہت سے ایسے اسادی بماریاں ہیں جو ٹھیک ہوتی ہیں تو جس کے اندر بی پی شگر فیرڈ ایسے بہت سی بماریاں ہیں جو ٹھیک ہوئی ہیں اور ہمارے پنجاب کے اندر ہمچل کے اندر بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو اس کو نابی میں دو بندے ڈالنے سے ٹھیک ہوئے ہیں یہ جو تیل ہے جو نہ تو کھانے والی دعائی ہے اور نہ ہی یہ پینے والی دوائی ہے جس صرف نابی میں دو بندے ڈالنے سے جو پیشنٹ ہے وہ کافی بیماریوں سے رات ہوتا ہے بہت سارے جو لوگ ہیں بیماریوں سے گرست ہیں آج کا جو بیسٹن کلچر ہمارے اس ہندوستان کے اندر گھر کر چکا ہے اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں لکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے دوائیاں کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو آرام نہیں آ رہا ہے تو ہمارا یہ ایک مشن ہے آئر ویدہ کے ثروب کی اس تیل سے اگر بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں بہت سارے بندے ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کو آگے کیوں نہ بڑھایا جائے جڑی بھڑیوں کا اس کے اندر مشرن ہے اور اگر بات کی جائے پنجاب میں ہیماچل میں تو اب تک کتنے لوگ اس کا استعمال کر چکے ہیں کتنے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں ایسے دیکھا جائے تو سینکڑوں لوگ ہیں جو اس کو تیل کو یوز کرنے سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور یہ جو ہمارا تیل ہے فورن کنٹری کے اندر بھی جارہا ہے تو یہ میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی جیڑی بھوٹیوں کا تیل نہیں ہے یہ اس کے اندر بیس تیلوں کا مشرن ہے وہ تیل ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں کھانے کے اندر یوز کرتے ہیں جیسے آپ کا کھروٹ کا تیل بادام کا تیل نیم کا تیل اور اس کے بعد یہ آپ کا ہوگئے سیفرون اویل ٹیٹری یہ ہمارے ڈیلی یوز میں کرنے والے جو تیل ہیں وہ ہی تیل ہے وہ آئیرویدک بیدی کے دورہ تیار کر کے اس کو نیچرل بی میں تیار کر کے بیس تیس ایمل کی چیسی جو ہے ہم نے تیار کی ہے اور اس کو ڈالنے سے بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ڈوکٹر بودراج ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ایک پیشنٹ پر اس دوا کا استعمال کر کے دکھائیں گے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جو دوا ہے وہ ڈالنی چاہیے اور کتنے بوند ڈالنی چاہیے اور ساتھی ساتھ ہم ان سے جاننے کا بھی پریاز کریں گے کب کب یہ دوا ڈالنی ہے کتنے مہینے یہ دوا چلنے والی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوہانا کے اندر یہ کلینک کھلا ہے اور نابی کے اندر دو بوندے ڈالنی ہیں اور اس سے پیٹ سے جڑی ہوئی بیماریاں ہیں چاہے تھائرائیڈ ہے چاہے گٹیا ہے یا اور تمام بیماریاں جو آج قسم میں منشعہ کو ہوتی رہتی ہیں کیونکہ اس کا کھانپن وغیرہ صحیح نہیں ہے نابی پنچکرما اس کا نام دیا گیا ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے گوہانا میں کلینک کھلا ہے ہریانا کا پہلا کلینک ہے کس طریقے سے دوا کا استعمال کرنا ہے اور کتنے سمیہ یہ دوا چلنے والی ہے سب سے پہلے سر آپ کا سواگت ہے آپ کے چینل کے مادن سے میں بتانا چاہوں گا کہ میرا نام بودھراز تور ہے نابی پنچکرما ہے جو ہے میرے کو سب سے پہلے چار مہینہ پہلا ملے تھے میرے کو جب میں سٹڑی کر رہا تھا میرے پاس بی ایم ایس کی ڈگری ہے میں نے کوالی فائی کیا ہے اس کے بعد میرے کو سر ملے اس نے میرے کو بتایا کہ ایسے نابی پنچکرما کے جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہیں ان کے بہت ہی سارے بینیفیٹ ریزلٹ ہیں تو میں نے اس کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے جو ہیوز کر کے دیکھا ہے اس سے بہت ہی زیادہ ریزلٹ ملنے کو ملے ہیں اور جو نابی پنچکرما کی شرف دو ہی بوند سنڈی کے اندر ڈالنی جیسے نابی بولتے ہیں اریانہ میں سنڈی بولتے تھے اس کو سنڈی کے اندر شرف دو بوندیں ڈالنی ہیں اس کے بعد آدھا یا پون گھنٹا سیدھا سٹریٹ ریلیٹنا ہے اس کے بعد شرف پانچ منٹ سنڈی کے اندر جیتنا بھی تیل بچ جاتا ہے اس کو انٹی کلوک وائز اور کلوک وائز گمانا ہے اس کے بعد میں کھڑا ہونے کے بعد صرف آدھا گلاس یا گلاس گرم پانی پینہ ہے یہ ہمارا کورس چلے گا تین سے چھے مہینے اس کے بعد انیکوں بیماریوں کے جڑی بوٹی سے علاج ہوتے ہیں یہ جو ایک شیشی ہے یہ کتنے مہینے چلتی ہے اور لوگ گوہانہ کے اندر سونی پت کے اندر ہریانہ کے اندر آئیں ہیں آپ کے پاس سر میرے پاس بہت ہی کول آئے تھے جسونت سر کے پاس انہوں نے میرے کو بتایا تھا کہ ایسے ایسے ہمیں سینٹر کھولیں گے آپ کو وہاں پہ رہنا ہے تو میرے کو پتا ہے میں نے بھی اپنے نیربائی کو دیئے ہیں آس پاس کے لوگوں سے جو ہے میں نے دیئے ہیں ان کو ریجلٹ بہت ہی زیادہ بینیفٹ ملا کتنے مہینے چلتی ہے یہ سر تین مہینہ چلتی ہے اور زیادہ کوئی پروبلم تین مہینے سے چھ مہینے کے اندر جو آپ کی دوا ہے وہ استعمال کرنی ہے آپ کو اور اس کے بعد آپ کی جو بیماری ہے اس پر اثر دیکھنے کو ملے گا وہ ٹھیک ہونے لگے گی بہت ساری بیماریاں تین مہینے کے بیتر ٹھیک ہو جائیں گی بہت ساری بیماریاں چھ مہینے کے بیتر ٹھیک ہو جائیں گی ہمارے ساتھ تمام ایسے لوگ ہیں جنہیں بیماریاں ہو گئی تھی اور فیلحال ان کا علاج نابی پنچ کرما کے جریے چل رہا ہے کہاں سے آپ آئے ہیں کیا پریشانی ہوئی تھی اور کس طریقے سے آپ نے علاج کروایا جی نمسکار میرا نام پردیب کمار ہے میں گاؤں چندولی جیلا سونیپت کا رہنے والا ہوں اور دلی پولیس میں نوکری کرتا ہوں سیکیورٹی میں تانات ہوں اور میں نے کئی جیسے منیشٹر نیتین گھڑکری کے ساتھ بھی نوکری کی ہے اور ایک میمبر او پارلی ایمنٹ سری راجی پرتاب روڈی ان کی سیکیورٹی میں میں یونیفورم پی ایسو تھا اور وہاں پہ میرے ساتھ سری ریسام لال جی تھے سی آر پی اپ میں ہے اب انہوں نے وی آر ایس لے لیا ہے ان کا ایک دن میں نے فون پہ سٹیٹس دیکھا سٹیٹس پہ جو پنجابی میں لکھا ہوا تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ میرے کو پنجابی نہیں آتی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کی اس کا کیا ہے بتاؤ تو انہوں نے بتایا کی بھئی ایسے ایسے دوائی ہے جو ان ان بیماریوں میں بیپی تھائرائیڈ سروائیکل اور لکھوا بولتے ہیں ان میں کام کرتی ہیں تو میں نے پنجاب سے ان سے دوائی منگائی جو کی میری ممی کا بیپی ہائی رہتا تھا اور میں نے تین چار ہفتے یہ نیدان ہسپیٹل ہے سونیپت میں وہاں سے دوائی بھی دلائی تھی لیکن تین چار ہفتوں میں کوئی آرام ایسا دوائی لو تو ٹھیک رہتا ہے بعد میں پھر ہو جاتا ہے تو ان کا میری ممی کا یوز کیا ہے اب وہ بلکل ٹھیک ہے اور میں نے اپنے تاو کو دیا تھا جو ان کو لکھوا ہو گیا تھا تین مہینے میں وہ ملوہ کھڑے کھڑے بھی گر جاتے تھے اب بلکل ٹھیک ہے کو بیماریاں ہو گئی تھی انہوں نے اس دوا کا استعمال کیا اور انہیں کے چلتے اس دوا جو ہے وہ کارگر ثابت ہوئی ہے ماتا جی کو کیا پریشانی تھی اور کس طریقے سے ٹھیک کروایا میں ویجا کمار سننو شریصو بے جن گاؤں پب نیرا جلا سونی بچ کی ہوں میں نے اپنی ممی کے لیے یہ دوایی مانگوائی تھی جو ڈھائی سال سے کھاٹ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی تو ان کو ایک آت ایک پیر میں لگا لگا ہوا تھا تو ہم نے اس کے دیکھا تو یہ توایی مانگوائی ہم نے مانگوانے کے بعد ہم ہر روز دو بھون شام کو سوتے سمیہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ ابھی دس پندرہ دن کے اندر وہ چلنے لگ گئی ہے ٹھیک ہے لٹھی کے سارے چلتی ہے دیکھو برام سے اب اس کا کوئی پریشا نہیں دوبارہ لینے کے لیے پھر آئے ہیں اور اب یہ چل کے اپنے آپ ہی آئی ہے ٹھیک ہو ماتا جی اب کیا آپ کو کیا پریشانی تھی کہاں سے آپ آئے نمسکار جی میں آنا سے آئی ہوں میرے کو تھائر ہے اور میں دوائی لینے آئی پہلے بھی آپ نے لی ہے نہیں جی پہلے نہیں لی میں پہلے بار آئی ہوں آج دوائی لینے کسی سے پتا چلا تھا ہاں جی ہم نے پتا چلا گیا تھا آج تو اس کا اوض آٹن کر رکھا ہے تو یہ تمام بیماریاں ہیں چاہے وہ شگر کی بیماری ہو بی گرین کی پریشانی ہو اور بالوں کا جھڑنا ہو یہ تمام بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج نابی پنچ کرما کے جریے گوہانا کے اندر کلینی کھلا ہے مہم روڈ ہے مہم کی طرح سڑک جاتی ہے فاٹک کے پاس کلینی کھلا ہے ایک بار وکرم جی سے جان لیتے ہیں سر آخر میں کوئی سندیش میرا آپ کے چینل کے مادیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں بہت سارے لوگ بیمار ہو رکھے ہیں بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ان کے گھر کچھ چکی ہیں تو میرا آپ سبی سے یہ ہی انرود رہے گا بینتی رہے گی آپ نیچرل پیتھی کو اپنا آئیے اور اپنی آنے والی پیڑی کو سرکشد کریے دوکٹر بودھراج جی کہاں پر کلینک کھولا ہے سر یہ کلینک ہمارا مہم روڈ کے اوپر ہے نزدیق نیربائی لگتی ہے پھاٹک ریلوے سٹیشن لگتا ہمارا جو ہے اور بسٹینڈ اسے کم سے آدھا کلومیٹر دور ہوگا یہ ہمارا کلینک سینٹری ہم نے کھولا تو آپ کو بتایا کی کیا ویدی ہے اور کس طریقے سے نابی پنچ کرما کو آپ کو استعمال کرنا ہے آیوش منترالے سے پوری طرح یہ ریزیسٹرڈ ہے بہت ساری بیماریاں آپ یہ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں پنجاب سے بھی منگوا سکتے ہیں گوہانا بھی آ سکتے ہیں ہمارچل سے بھی لے سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لئے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار